کانڈ کا پڑا ہے یہ ہے میں آپ کو بتا ہوں زیادہ تا ہندو میں زیادہ چلتا ہے اور یہ مہندی ہے یہ ہاتھ پیروں پر لگتی ہے اور یہ اپٹن ہے اس سے ہلدی کی رسم ہوتی ہے یہ اس کو کیا بولتے ہیں اسے سوہاگ پڑا بولتے ہیں سوہاگ پڑا دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں یہ ایسی ویسی باسکٹ میں یہ یہ شادیوں میں بڑی ایمپورٹنٹ باسکٹ ہے مہندی کی باسکٹ ہے میرے ہاتھ میں اور سورپ نزدیک لائیے اب اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں ایسی ایسی مہندی کی آئیٹم ہیں اور ایسی ایسی آئیٹم ہیں اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھے تھے آپ نے دیکھے ہوں گے آپ کو ایڈیا ہوگا لیکن میرے لیے تھوڑی نئی چیز ہے کیا کیا ہوگا اس میں میرے ساتھ صدام بھائی ہیں میرے ساتھ عرشد بھائی ہیں عزد بھائی ہیں اور آہد تو ہے ہی پچھلے کافی ٹائم سے ہمارے ساتھ دوستو آج ہم جس لوکیشن پہ ہیں جس شاپ پہ ہیں وہاں مہندی کا سامان ملتا ہے ایک ایسی شاپ جہاں صرف مہندی کا سارا سامان ملے گا شادی سے ریلیٹڈ مہندی کی رسموں سے ریلیٹڈ سارا سامان آپ کو ملے گا شاپ نمبر 1436 ہے نام ہے بدر پروڈکٹس بدر پروڈکٹس بدر پروڈکٹس پچھلے چالیس سے زیادہ سال ہو گئی آہد کتنا ٹائم ہو گیا ہمارے دادا کا ساری برینڈ ہے یہ بھی دادو کا ساری برینڈ ہے یہ بدر کے نام سے مہندی کے لیے سپریٹڈ برینڈ ہے ہمارا اور جو میر کا ہمارا برینڈ ہے وہ الگ سپریٹڈ برینڈ ہے پرفیومز اور آتار کے لیے یہاں پہ آپ کو ہمارے ہر پروڈکٹس کی رینج ملے گی مہندی اپٹن جتنا بھی آپ کا ہر بل پروڈکٹس ہوتے ہیں ساری ہر بل مہندی ہے ہم لوگ کی دوستوں اس کے اندر کیا کیا ایٹم ہے اور کیا کیا ملتا ہے یہاں پر جرہ صدام بھائی بتا دیجئے مجھے اس کے اندر جیسے دولن کو بھیجا جاتا ہے اپٹن مہندی ٹرے میں رکھا ہوا ہے وہ یہ دیکھیں کسی کو ہول دیتے کوئی بات نہیں یہ دیکھئے یہ مہندی یہ اپٹن ہے یہ مہندی ہے یہ کھانڈ کا پوڑا بنتا ہے تو اکثر لوگ لیتے ہیں نہیں بھی لیتے تو کھانڈ کا کوئی ضروری لیکن مہندی اور اپٹن کا ضرور جاتا ہے کھانڈ کا کیا کھانڈ کا جو پوڑا ہے یہ لوگ نہیں بھی لیتے کوئی لیتے رسم کے اوپر ڈپینڈ گھتا ہے دیکھیں یہ جو ہے کھانڈ کا پوڑا یہ ہے میں آپ کو بتاؤں زیادہ تا ہندوں میں زیادہ چلتا ہے اور یہ مہندی ہے یہ ہاتھ پیرو پر لگتی ہے اور یہ اپٹن ہے اس سے ہلدی کی رسم ہوتی ہے اور یہ کون کے باکس ہیں ہمارے اپنے اور یہ کون کے باکس سب سے اچھے ہیں ہربل ہیں سب سے بڑی بات ہے ہنڈ پسند ہربل پروڈکٹس ہیں ہمارے اپنے یہ چمیلی آئل ہوتا ہے یہ اپٹن میں ڈلتا ہے روز وارٹر ہے اس میں کنگنا ہوتا ہے وہ بھی ایک رسم ہے ایتر ہے سرما ہے مسی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس میں اتر جو ہے یہ کنگنا ہوتا ہے یہ بھی رسم ہوتی ہے ایک ہے اس میں بلیف ہے کہ نظر نہیں لگتی دولہ یا دولن کو جب وہ ریڈی ہوتے ہیں تو وہ دولہ ان کے نظر نہیں لگتی یہ کیا ہے یہ روز وارٹر ہے یہ ایسے اپٹن میں ڈلتا ہے نہیں تو آپ گھر میں چھڑکنے کے لئے اسمیل کے لئے کر سکتے ہیں اور یہ سرما ہے آنکھوں میں لگانے کے لئے جی اچھا یہ اتر ہے یہ اتر آگیا آپ کا یہ اپٹن پیکٹ ہے جی اچھا یہ اس میں بھی ہوتا ہے ہاں اس میں بھی ہوتا ہے یہ اس کو کیا بولتے ہیں ہم اسے سوہاگ پڑا بولتے ہیں سوہاگ پڑا جی اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے یہ بس ایسی جیسے آپ نے بتا ہے کہ رسم جو چلتی ہیں وہ ہے یہ جاتا ہے بلیف ہے جائے کہ لٹکتا ہے کہ گوڑ ویلز کے لئے جی تو اسی ہوگئی ہے میری آپ کی بھی ہوگئی سر آپ کی تو نہیں ہوئی یہ تو نہیں ہوئی حالانکہ بڑی روز مرہ کی زندگی میں یہ ہوتی ہیں چیزیں شادیوں میں ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ لڑکوں کو نولیج نہیں ہوتی اس چیز کی تو اس لیے آپ انتہا مطلی جی اس چیز کو آپ سمجھے اس چیز کو لڑکوں کو بہت زیادہ نولیج نہیں ہوتی سوہاگ پڑا بولتے ہیں جی سوہاگ پڑا بولتے ہیں اس کو بہت بڑی ہے یہ جو آئیٹم ہے یہ پورا آپ کو بکٹ کتنے کا ملتا ہے باسکٹ کتنے کا ملتا ہے یہ 1400 رویس کا ہوتا ہے پورا باسکٹ 1kg ملتا ہے اس میں حاف کے جی کا بھی سیٹ ہوتا ہے آپ جیسا کسٹمر کی ڈپینڈ ہوتا ہے اس کو بے آپ پہ بنا دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی آئیٹم یہ آئیٹم سارا دکھا دیا ہم نے اس کے علاوہ کیا کیا ملتا ہے شاپ پر اس کے علاوہ مہندی اپٹن کے علاوہ یہاں پہ اترز بھی ہیں پرفیومز بھی ہیں اور بخور سٹکس جو ہیں سب کچھ آویلیبل ہے ہمارا سارا اے ٹوز پروڈکٹ آویلیبل ہے جی تو مہندی ہربل ہے یہ آپ نے بولا کہ یہ نقصان نہیں کرتی ہے کیا ایکچھلی ہربل کا یہ مطلب ہے کہ آج کل کیمیکلز والی مہندی بہت آ رہی ہے وہ سکن پر سیڈ افیکٹ کر جاتی ہے تو اس لئے ہماری جو ہے آئیسو سیٹیفائیڈ چیز ہے ہماری ہنڈڈ پرسنٹ ہربل ہے یہ اس سکن پر کوئی بھی سیڈ افیکٹ نہیں دیتی انڈ اس کا یوز بھی بہت اچھا ہے اور اس کے یوز سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سکن جل جائے گی کافی ساروگی سکن لائٹ ہوتی ہے تو اس ویہاں سے تھوڑا ٹیننگ ہونے لگتی ہے جلنے لگتا ہے کیمیکل پروڈکٹ سے تو ہمارے پروڈکٹ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا چھوار آئیٹم دکھانا چاہ رہے صدام بھائی ہماری یہ دی مہندی بناتے ہیں اپنی یہ بلکل نیچورل ہے اور بہت اچھی مہندی بالو کی اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے آپ کے بالو پر کیا لگا ہوئی آپ کے نیچورل میری تقریباً پیتیس سال نائنٹی ایٹ میں یہاں پہ آیا تھا جی نائنٹی ایٹ میں یہاں آیا تھا یہ مہندی لگاتے ہیں اسی وجہ سے بلک براؤن کال ہے میزی میں لگاتے ہی نہیں یہ مہندی ہے بالو کے لگانے کی ایسا ریاں پر دوستو اگر آپ ہمارا ویڈیو کوٹ کر کے آتے ہیں کچھڑی بازار کا تو بھائی ڈسکاؤنٹ ضرور دے گا بلکل مہندی سے ریلیٹڈ کوئی جانکاری چاہیئے ہو پوچھنا ہو کچھ شادی سے ریلیٹڈ شادی کے لیے مہندی سے ریلیٹڈ تو نیچے دیئے کے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں ان کا نمبر ڈسکرپشن میں بھی دیں گے ہم تو مہندی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں میں نے دیکھ لیا اور دوستو کس طرح ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کنٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں جلدی سے جا کر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے فیلال کے لیے اتنا ہی بن رہی ہے کھچڑی بازار کے ساتھ با بائی